جے کے نیوز ٹوڑے دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں رنجی ٹھاکور اس سمیں کی بڑی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے پولٹیکل گلیاروں سے کہا جا رہا ہے کہ راحل گاندی جس طریقے سے 19 سے 20 جنوری کو جمہو کشمیر میں بھارت جوڑو یاترہ کے تحت انٹر کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی چودری لال سنگھ جو پورو میں منتری رہ چکے ہیں ایم پی رہ چکے ہیں اور کانگرس کے دگج نیتا تھے جنہوں نے دوہزار چودہ میں بھارت جنتہ پارٹی کا دامن تھاما تھا اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو وہ دوبارہ سے جو تھے انہوں نے بی جے پی کو چھوڑا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سوابیمان سنگٹھن کھڑا کیا تھا مگر کہیں نہ کہیں اب جو بات سامنے آرہی ہے کہ چودری لال سنگھ جو ہیں وہ کانگرس میں دوبارہ سے واپس جا رہے ہیں اور یہ واپسی ان کی ہوگی راہل گاندی کی انٹری پہ جمہو کشمیر میں جب راہل گاندی یہاں پر اپنی بھارت جوڑو یاترہ کے تحت انٹر کریں گے یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ چودری لال سنگھ جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ جو ہیں وہ کانگرس پارٹی میں جا سکتے ہیں واپس اور یہ اوفیشل سورسز کی طرف سے جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہیں اندر کے سورسز کی طرف سے یہ خبر آرہی ہے کہ چودری لال سنگھ جو ہیں وہ راہل گاندی کو یہاں پر جوئن کریں گے پہلے تو بھارت جوڑو یاترہ میں اس کے بعد جو ہیں وہ اوفیشل طریقے سے جو ہیں کانگرس میں واپس چلے جائیں گے تو آنے والے دنوں میں جمہو کشمیر میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کانگرس جو ہے وہ مضبوط ہوگی کیونکہ لگاتار جو لیڈرز ہیں پہلے تو گرام نبی آزاد کے ساتھ جو ایک بڑا دھڑا جوڑا تھا وہ آستا آستا ٹوٹ کر اب بکھرنے لگا ہے اور ان کی واپسی جو ہے وہ دلی میں کانگرس پارٹی میں واپس ہو چکی ہے اب ایک بڑا چہرہ اور جمہو کشمیر کی بلند آواز چودری لال سنگھ جو ہیں وہ بھی اب کانگرس پارٹی میں اگر واپس آج آ رہے ہیں تو کہنے کہیں جمہو کشمیر میں کانگرس جو ہے وہ دوبارہ سے مضبوط کی مضبوطی کی ستھی میں جو ہے وہ واپسی کر رہی ہے اور چودری لال سنگھ کے آنے کے ساتھ ایک بڑا کیڈر جو ہے وہ کانگرس کے ساتھ جڑے گا جو آنے والے ویدھان سبا چناف جو یہ جب یہاں پر ہوں گے اسیمبلی کے چناف ہوں گے تو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بڑی ٹکر دے گا اس کے علاوہ کانگرس جب یہاں پر مضبوط ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی آٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں ان کے لئے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا اور دوسرا کشمیر میں جو ہے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس جو ہے ان کے لئے بھی اب ایک چیلنج بننے والا ہے کہ جو چودری لال سنگھ جو ہیں وہ دوبارہ سے جو ہیں کانگرس پارٹی کا ساتھ اب جڑنے والے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جمہ کشمیر میں پولٹکس کس اور جاتی ہے کس طریقے سے کانگرس دوبارہ سے یہاں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوگی راحل گاندی کی یاترہ کس طریقے سے نکلے گی اس سب پر جو ہے ہماری نظر رہے گی اور دیش اور دنیا بھر کی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں جے کے نیوستوری